آج ہم آپ کو دکھائیں گے پاکستان فلم انڈسٹری کی ہیر فردوس بیگم کی آخری ارامگا 1961 سے 1991 تک تقریباً 30 سال کا عرصہ آپ پاکستان فلم انڈسٹری پر چھائی رہیں آپ خوبصورت اور خوبصیرت انسان تھی ایک اندازے کے مطابق آپ نے دوستوں سے زائد فلموں میں کام کیا اسلام علیکم خواتینوں حضرات آج میں موجود ہوں لہور کے سب سے بڑے قبرستان میانی صاحب میں آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے ماضی کی مروف اداکارہ میڈم فردوس کی آخری ارامگا پر جو دو سال قبل 16 دسمبر 2020 میں لہور میں انتقال کر گی آپ چار اگست 1947 کو لہور کے ریڈ لائٹ ایریا ہیرہ منڈی میں پیدا ہوئی ان کی پیدائش کے اوپر بھی کافی زیادہ تنقید کی جاتی ہے حالانکہ پیدائش وفاد انسان کے اپنے اختیار میں نہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوتا ہے یا کہاں پر اس کی وفاد ہوتی ہے یا تدفین اس کی کہاں پر کی جاتی ہے تدفین کے بعد کے معاملات یا انسان کے مرنے کے بعد کے معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے آپ کی پہلی فلم گل بکولی 1961 میں ریلیز ہوئی اور آخری فلم چوران دی رانی 1951 میں ریلیز ہوئی آپ کی چند مشہور فلموں کے نام فنوس، خاندان، مہانہ، انپڑ، سورما، پانچ دریا، لہو بکارے گا، وطن کا سپاہی، ملنگی، اکسی ماں، پینڈ دی کڑی، راجو، پتر دا پیار، ملنگ، پیار دی نشانی، دکھ سجنا دے، دنیا مطلب دی، کنجوس، وغیرہ کافی مشہور ہیں فلم ملنگی اور ہی رانجہ کے کردار ادا کرنے کے بعد میڈم فردوس بیغم شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئی فردوس بیغم تقریباً 35 سال سے زائد عرصے سے فلم انڈسٹری سے غائب تھی لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کو سٹارز، ٹیکنیشنز، موزیشنز سب کے ساتھ رابطے میں تھی اور ایک اچھے تعلقات قائم تھے فردوس بیغم کو کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا مگر ہیر سے تقریباً ہر شخص بہو بھی واقف ہے کہا جاتا ہے کہ وارس شاہ نے ہیر لگ کر رانجے سے ہیر چھین لی تھی اسی طرح جب میڈم فردوس نے فلم ہیر رانجہ میں ہیر کا کردار ادا کیا تو میڈم نے وارس شاہ سے ہیر چھین لی پاکستان فلم انڈسٹری میں جتنی بھی لوگ داستانوں پر فلمیں بنی ان میں مرکزی کردار میڈم فردوس بیغم نے ادا کیا جن میں مراد بلوج، مرزا جٹ، پننودی سسی، ہیر آنجہ وغیرہ قابل ذکر ہیں میڈم فردوس بیغم نے لہور کے پوشترین علاقے گلبرگ میں ایک مارکٹ فردوس مارکٹ بھی ہری تھی جو بات میں سیل کر دی آج بھی گلبرگ کی وہ مشہور مارکٹ فردوس مارکٹ کے نام سے مشہور ہے یہاں تک کہ لہور کا مشہور گلبرگ کا قبرستان بھی فردوس یا قبرستان کہلاتا ہے فردوس بیغم کا اصل نام پروین اور فینو تھا ایک نجی پروگرام کو انٹریوی دیتے ہوئے ڈاکٹر عمر آدل نے کہا تھا کہ یہ بات انہیں میڈم نے ہوت بتائی ہے کہ ان کا نام فردوس اکمل صاحب نے رکھا آپ تقریباً ساری زندگی گلبرگ کے ایریے میں رہی مگر آپ کی آخری ارامگاہ میانی صاحب اپنے ابائی ہاتھے میں ہے آپ کے قبر کے ساتھ آپ کے والدین آپ کے بہن بھائیوں کی بھی آخری ارامگائیں واقع ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسحاق پروانہ صاحب جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان کی سو سالہ فلمی تاریخ کے اوپر یہ مکمل عبور رکھتے ہیں تو ہم ان سے میڈم فردوس کے بارے میں چند سوال کریں گے اسلام علیکم صاحب صاحب اسلام فردوس نے بارے انہوں نے فلمہ بارے کیڑی کیڑی فلم تو سیوے کیے گئے یا کیڑی تانو جڑی پسان دے گئے انہوں نے رول ایک ہے کہ پاکستان دے گئے اس کا سطح فردوس کے بارے میں چند سوال کردے ہیں تو ہمارے ستھے کبھی جو سوال کرانے پر پسانے پر سوال کردے ہیں ہی رانجا پھر دنیا این یہاں 5-6 ہی رانجا پھني گیا ہے فلمہ ہمیں سب تو تاپ دی نایا ہو جب بان نہیں تنہاں بڑیں سو پہلے بھی ھائی سوال کردے ہیں آئی سوال کردے ہیں سوال کردے ہیں اس کا کوئی زبین کیا ہے یہ کافی فلم ہے یہاں اردو جانسو بہترین فلم ہاں اردو پنجابی ماسٹر ہے کی پنجابی دی بھی اردو دی فلم ہاں دی کرن دی اور کمال کیتا ہے اوٹھا بچوی آنسو پرمتے بچوی اند اوزالہ کردار ہے جانسا ہے گا یاد رکھانا یاد گیری کردار ہے تے ہی رانجے تو بھی تارے سامنے ہی دنیا سامنے گا بھی رانجے تو بھی کیا سا کردار ہے گا بلکل ایسے طرح ہیر تے انہوں نے کہا دے جی میں سیلیمہ صاحب انہوں نے وفات تو بات ٹربیوٹ پیش کردے انہوں نے کیا سی کہ جی میں وارس شاہ نے نا ہیر لے 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 رانجے کلو ہیر کھولی تے دار دا کر کے ہیر دا انہوں نے وارس شاہ کلو ہیر کھولی تسیہ دے بارے کی کو بلکل صحیح فرمایا جناب میں یہ دے بارے ہی کہا سکتا کہ بلکل درست انہوں نے کہا واقعہ ہیر دا جو کردار انہیں دا گی تھا دنیا دے کوئی ایر بان کوئی آٹا نہیں کر سکتا جو انہیں کردار دا کرتا انڈ کرتا امر کر دیتا بلکل ٹیک تے ایس طلاب کو انہوں نے یادگری گانے یا کوئی بھی توسی انہوں نے شکسیت بارے کی گال کرنا چاہو نہیں انہوں نے بارے کی یہ وہ گیال سوری انہوں نے چراغ دھاؤں انہوں نے بارے کی سارے دنیا جان دے کہ پردوس ایس طلاب کوئی آلا درجہ دی آرٹس سی اداکارا سی ڈانسر بھی سی ایوی راہ دی سی شوق انہوں نے جس فلم چیئے بھی روڑا ہے نا انہوں نے نبایا کمال دا نبایا ہاری فلم چیئے انہوں نے نبایا اردو فلم انہوں نے ماسٹر سی جنا اردو فلم انہوں نے کام کے ساتھ جوابی لیں مرزا جاتو گئی سسی پننو ہے اور سارے کردار زیادہ تر میڈم نے ادا کیتے ہیں جی بلکو میڈم نے کہنا ہی رانج دو وری دے ہیر بنی ہے ایک ہیر سیال بنی سی اکمل دی فلم دے بیچے موسیقی 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 ایسا ہی کمال کر گئی ایجاز درانی صاحب دی اینا دی شادی بھی ہونا نا ہوئی سی ایجاز درانی دناز شادی دے بارے کیا نہیں ہے پکی گال نہیں ہے کیا ہوئی سی اینا نے کیا سی ایسے بہلوں میٹم نہ ہونا اختلاف ہوئی سی چاریسی گال مگر ایسے گھلوں اختلاف ہوئی سی بہت قریب آگے سی ایجاز دران بہت اپنے قریب آگے سی ایسا نغمہ بیغم بھی بھی قریب آگے سی آگے سی کچھے جو کام کرنا فیلم وہ ٹرائنگل کیا جاتا ہے تین لوگ ہیں مدلب ٹرائنگل تین لوگ ہیں میڈم نور جہاں ایجاز درانس تھی دوس گروہ میں غور کی رہی سی منا جانتے ہیں زیادہ ترجلے پکچرائز نے اور پچ دوس گروہ میڈم نور جانتے ہیں جنھیں گانے آگے پکچری آدھ ہوئی سی مجھے ملکہ مسیح کی دین ہے امید کرتے ہیں جی آج کا آپ کو پروگرم جو ہے وہ کافی پسند آیا ہوگا فردوس بیگم سپیشل پہ اپنا حیار رکھئے اللہ حافظ